ہیلو اسلام علیکم مائی نمیز اسمان یو آر وچنگ سیٹ سٹیپ تری سکسٹی چینل تو آج کے ہمارے اس لیکچر میں خوش آمدید آج ہم پڑھیں گے نیسٹڈ پورلوپ کے بارے میں تو آج ہم دیکھیں گے کہ سی پلس پلس کے اندر نیسٹڈ پورلوپ کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ ٹھیک ہے تو نیسٹ آپ نے دیکھا ہوگا ہے چڑھیا کا گھونسلہ تو کیا ہوتا ہے تین کی ایک دوسرے کے اندر ملے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پیچیدہ سی شکل ہوتی ہے گھونسلے کی ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پہ نیٹ اگر آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا لیکن میں کسی انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو چلیں آپ سمجھ گئے ہیں تو اسی طرح سے کیا آتا ہے کہ فورلوپ کے اندر ایک فورلوپ لگائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آوٹر لوپ کے اوپر اور انر لوپ کے جو کہ آوٹر لوپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ ایک جو نیسٹیڈ لوپ ہوتی ہے نا نیسٹیڈ فورلوپ ہوتی ہے وہ ایک لوپ ہوتی ہے لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہوتی ہے ٹھیک ہے where the inner loop is executed n times for every single execution of outer loop ٹھیک ہے تو outer loop جب ایک بار چلے گی نا outer loop چلے گی single time ایک بار ٹھیک ہے جب ایک بار چلے گی اس کی condition true ہو جائے گی outer loop کی تو وہ کہاں پہ جاتی ہے inner loop کے اندر اور inner loop تب تک چلتی ہے جب تک اس کی condition false نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے ابھی پھر سے اس بات کو نوٹ کریں کہ nested for loop کیا ہوتی ہے nested for loop ہوتی ہے ایک لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہوتی ہے لوپ کے اندر ایک لوپ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوپ کے اندر ایک لوپ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے دو لوپ ہوتی ہیں ایک باہر والی لوپ ہوتی ہے جس کو outer loop کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے inner loop پہلی بات یہ ہوگی ٹھیک ہے لوپ کے اندر ایک لوپ لگی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں nested for loop تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے بس یہاں تک اس کی کہانی ختم ہے بس باقی ساری بکواہ سے آگے اچھا تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے نا ہماری جو آوٹر لوپ ہوتی ہے وہ جب ایک بار چلتی ہے تو جب اس کی ایک بار چلنے پر condition true ہوتی ہے تو وہ inner والی لوپ میں جاتی ہے اندر والی لوپ میں اور وہاں پر کیا آتا ہے کہ وہ جو لوپ ہوتی ہے جب تک وہ falls نہیں ہو جاتی اس کی condition تب تک وہ چلتی ہے جب اس کی condition specific condition falls ہوتی ہے تو وہ پھر سے کیا ہوتی ہے آوٹر لوپ کی طرف آ جاتی ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک detail میں c language series میری playlist پڑھی ہوئی اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے تو اس کے اندر بھی ہم detail میں پڑھیں گے اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہ آئے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو میری guarantee ہے اس ویڈیو میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اس میں بھی میری guarantee ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی تو the inner loop is completely executed every time the outer loop is executed where that the inner loop will run m times for every single execution of the outer loop اور یہ میں نے definition کچھ تھوڑا سا lines لکھے ہوئی آپ یہ پڑھ لیجئے گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں nested for loop use کہاں پہ ہوتی ہے nested for loop are used when we want to iterate over a matrix 2D array or any other type of nested data structure تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی complex کام کرنا ہوتا ہے 2D array پہ کام کرنا ہوتا ہے 3D array پہ کام کرنا ہوتا ہے کوئی matrix پہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ nested for loop پہ استعمال کرتے ہیں اب اس کا syntax دیکھیں syntax اس کا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ایک for loop ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور for loop لگی ہوتی ہے یہ for loop ہے اس کو ہم کہتے ہیں outer for loop یہ جس کو میں نے highlight کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی body start ہوئی ہے یہ اس کی body end ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی outer loop ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے اس کے اندر یہ inner loop لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب یہ ایک بار چلے گی اگر اس کی condition true ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ جاتی ہے inner loop کے اندر اور inner loop تب تک چلتی رہتی ہے جب تک اس کی condition false نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جب اس کی condition false ہوتی ہے پھر یہ outer loop کی طرف آتی ہے اور outer loop میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس کی پھر یہ ایک بار چلتی ہے ٹھیک ہے جب ایک بار چلتی ہے اس کی جب condition true ہوتی ہے پھر یہ inner loop کے اندر آتی ہے پھر inner loop چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جب تک اس کی condition false نہیں ہوتی ہے جیسے ہی false ہوتی ہے پھر یہ outer loop کی طرف آ جاتی ہے اور جیسے ہی outer loop کی condition false ہوتی ہے تو program کام بند ہو جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے اب میں آپ کو اس کا جو ہے flow chart بتا دیتا ہوں simply دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا سب سے پہلے ہوتی ہے initialization ٹھیک ہے for loop کے اندر بتایا آپ کو initialization ہوتی ہے اس کے بعد کیا آتا ہے condition چیک ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کی condition true ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے code آپ کا run ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے inner loop کے اندر for loop 2 یعنی کہ inner loop ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر میں لکھ دیتا ہوں inner inner loop ایسے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کی loop 2 for loop 2 inner loop inner loop کے اندر جاتا ہے condition آپ کی true ہو جاتی ہے تو code آپ کا execute ہوتا ہے execute ہونے کے بعد increment ہوتا ہے increment ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا code واپس آتا ہے یہ دیکھو یہاں سے واپس آیا اس نے دوبارہ condition چیک کی پھر اگر true ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کیا کرے گے execute کرے گا کو اور اس کے بعد کیا کرے گا پھر increment decrement جیسے ہی condition آپ کی ہوتی ہے false تو پھر increment ہوتا ہے اس کے بعد increment ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر initialization ہوتی ہے پھر condition چیک ہوتی ہے تو یہ کام چلتا رہتا ہے تو اب میں آپ کو اس کا پروگرام بتاتا ہوں ٹھیک یہ نیچے میں نے اس کی output لکھی ہوئی ہے اور اس کو میں بناتا ہوں آپ کے سامنے تو اس کے اندر ہم نے کیا لیا simply ہم نے آئیو سٹریم ہیڈر فائل لیا using namespace لیا int main لیا return zero کی اس کو body close ہوئی ہے یہ outer for loop لیا ایک ہماری condition کو true ہوتی ہے تو ایک بار جب چلتا ہے condition true ہوتی ہے تو یہ نیچے جاتا ہے اس والی loop کو چلاتا رہتا ہے بار بار جیسے ہی والی inner loop falls ہوتی ہے پھر یہ outer loop میں آجاتا ہے i less equal to 3 کی ہے اور j less equal to 2 باقی وہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے hash include iosdream stream یہ ہوتی ہے header file اس کے بعد int main spelling ٹھیک ہے return 0 اتنا آپ کو آتا ہے اور یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے تھے using namespace std اتنا بھی آپ کو پتا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے loop چلانی ایک اس کے اندر کتنی loops ہوتی ہیں دو loops ہوتی ہیں outer outer for rows ٹھیک ہے اس کو ہم rows کے لئے print کر مانے کے لئے ایک ہوتی inner loop inner inner for column ٹھیک ہے اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ row آپ کی ایسے ہوتی ہے row آپ کی ایسی ہوتی ہے column آپ کے ایسے سیدھے ہوتی ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتا دی ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 4 لگا ہوں گا ادھر initialization ہوتی ہے لگا ہوں اچھا اچھا روز تو یہ کیا کرتی ہے روز کے اندر آپ کی values کو print کرواتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک inner for loop 4 j is equal to 0 یا j is equal to 1 کر دیتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں j less than equal to 2 یہاں پہ میں کروں گا j plus plus اور یہاں پہ میں کر دوں گا c out value of i is کر کے insertion operator یہاں پہ i لگا دیں گے ہم پیر insertion operator یہاں پہ ہم value of j is یہاں پہ j print کروا دیں گے یہاں پہ n l اور لگا that's it ہمارا پروگرام جو ہے وہ complete ہو گیا لیکن اب اس کو ہم کہتے ہے inner for loop for column یہ آپ کے print کرواتی ہے column تو اب اس کو execute کرتے ہیں ابھی لیے تو یہاں پہ آگیا ہے ایک error تو error کیا آیا ہے error یہ آیا ہے کہ ہم نے اس کو initialize نہیں کیا یہاں پہ تو یہاں پہ int لکھتے ہیں j execute کرتے ہیں اور یہاں پہ return 0 space ڈال دی تو ڈال دی اب دیکھیں the value of i is 1 1 1 1 2 اب آپ کو نظر نہیں آرہا تو میں اس کو میں تھوڑا space ڈال دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی j لکھا یہاں پہ i لکھا یہاں پہ بھی space ڈال دی اور یہاں پہ میں اس کو print کر آتو دیکھیں i is equal to 1 ہے ٹھیک ہے جب 1 1 ہے تو اس کی value کیا print ہو رہی ہے 1 اور 2 ٹھیک ہے پھر جب 22 ہے تو اس کی value پھر سے 1 اور 2 print ہو رہی ہے جب جب is equal to 3 3 تھا تو اس کی value کیا ہے 1 0 2 print ہوئی ہے اب میں آپ دکھاتا ہوں اس کی execution تو یہ ہماری output آئی ہے اس کو delete کرتے ہیں اب میں آپ کو اوپر سے بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا یا کہ ایک ہوتی ہے outer loop یہ initialize ہوتی ہے یہاں ہماری outer loop ہم نے کروا دی initialize پھر میں نے آپ کو بتا یا condition check ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر میں نے کیا کہا ہماری ہوتی ہے condition check لیں ہم نے condition check کی تو i کے اندر اب کیا پڑھا 1 پڑھا 1 is less than 3 3 سے چھوٹا ہے اب i کے اندر کیا پڑھا 1 ٹھیک ہے 1 is less than 3 condition کیا ہوگی true کیا ہوگیا condition true جب true ہوتی ہے تو وہ جاتا ہے جب body کے اندر جاتا ہے code آپ کا execute ہوتا ہے تو اس کے true ہونے کے بعد آگے body شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں جیسے condition true ہے آگے body شروع ہو رہی یہاں پر print app statement دیں گے تو کیا کرے گا اس کے اندر آ جائے گا for look 2 کے اندر آیا اور یہاں پر اس نے پہلے condition چیک کر نی ہے ٹھیک ہے اگر true ہوئی تو اس نے code کو run کر نا ہے اب j is equal to 1 j is less than 2 تو j equal to 1 ٹھیک ہے تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے چیک کیا 1 is less than equal to 2 تو اس نے کیا دیا ہے کیا پرینٹ کروایا ہے i is equal to 1 پرینٹ کروا دیا ساتھ ہی اس نے پرینٹ کروایا ہے j is equal to 1 ٹھیک ہے یہ پرینٹ ہو گیا اب پرینٹ ہونے کے بعد اب ہو گا ان گریمنٹ تو اب j کی ویلیو کیا ہوگی 2 اب ویلیو یہاں پہ کیا ہوگی j ہوگی 2 is less than equal to 2 condition true ہے چونکہ دو دو کے برابر ہے پھر سے اس نے کیا 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 اس نے یہاں پر اس نے کیا کیا یہ پر یہ ویلیو کروا دیا آئی اور j کی تو اب تک i کی value کتنی ہے i کی value تو 1 ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا اب جب increment ہوگا تو اب j کی value کتنی ہوگی پہلے 1 اور 2 ہوگی اب j کی value ہوگی 3 کتنی ہوگی 3 یہاں پہ لکھتا j کی value 3 j is less than equal to 2 condition کیا ہوگی false 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 ہوگی یہاں پہ false ہوگی اب کیا ہوگا اب یہ جائے آؤٹر loop کی طرف ٹھیک ہے جہاں پہ i کی value کتنی تھی 1 تھی اب جب جائے گا تو یہاں پہ i میں increment ہوگا جاتے آؤٹر loop میں جاتے increment ہوگا i کی value ہو جائے 2 اب کتنی ہوگی 2 اب condition check ہوگی 2 is less than equal to 3 تو 2 ہے ہمارا چھوٹا آتا ہے 3 سے condition true ہے اب اس نے کچھ نہیں دیکھنا اس نے ادھر آ جانا اس loop کے اندر اس نے پھر سے check کرنا ہے تو j is equal to 1 ہے اب اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں ابھی کے لئے اب next iteration دیکھیں اب j is equal to 1 ہے ٹھیک ہے تو j is equal to 1 ہے ٹھیک ہے تو 1 is less than equal to 2 condition true ہے جیسے ہی true ہوتی ہے آپ کی condition تو یہ print کرواتا ہے تو یہ print کروائے گا i اور j کی value تو اب کی i کی value کتنی تھی 2 تھی i is equal to 2 تھا تو اس نے j کی value کی پر کروائے equal to 2 کر دیا ہے ٹھیک ہے اب j is equal to 1 کر دیا sorry j is equal to 1 اب جیسے ہی value ہم نے print کروائے اس کے بعد اس نے یہاں پہ increment کیا تو اب j کی value ہو گی 2 جیسے 2 ہو گی تو پھر سے condition check کرے 2 is less than equal to 2 تو print کروائے گا تو یہاں پر میں اس کو copy کرتا ہوں control بھی paste کرتا ہوں تو جب i value ابھی تک 2 ہے تو یہاں پر کیا ہوگا j is equal to 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ value اب ہمارے 2 ہوگی تھی j کی اب کیا ہوگا پھر increment ہوگا increment ہونے کے بعد value کتنے ہوگی 3 جب 3 ہوئی ہے تو ہماری condition کیا ہو جائے گی یہاں پر false 3 جو ہے وہ چھوٹا اور برابر تو نہیں ہے دو کے تو condition false تو اب کیا ہوگا ہمارا outer loop کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے outer loop میں آتے ہی کیا ہوگا سب سے increment کرے آئی کی ویلیو میں تو یہاں پر دیکھیں پہلے ویلیو 1 تھی پھر 2 تھی اب وہاں پہ یہ ویلیو کرے 3 جیسے ہی ویلیو آپ کی 3 ہوگی پھر سے وہ چیک کرے گا یہاں پہ condition i is less than equal to 3 تو 3 3 سے چھوٹا نہیں ہے لیکن 3 کے برابر ہے تو condition ہوگی true جیسے true ہوگی پھر inner loop کی طرف آئے گا اور یہاں پر سے وہی کام شروع ہو جائے گا جی equal to 1 پچھلی iteration کو میں ختم کر دیتا ہوں آپ کو نئی iteration بتاتا ہوں اب جی کی ویلیو کتنی ہے 1 1 تو 1 is less than equal to 2 condition آپ کی true تو یہ لائن پرینٹ کر دے گا تو اب آپ کی value کتنی ہے یہاں پر اس iteration میں اب value کتنی آپ کی 3 ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں پر i is equal to 3 ہے اور j is equal to 1 ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب اب پھر سے کیا ہوگا کہ increment ہوگا اب print ہونے کے بعد increment ہوگا اب j کی value ہو جائے 2 تو 2 2 کے برابر تو ہے چھوٹا نہیں ہے condition true پھر سے یہ line print ہوگی تو یہ line اب print ہوگی پھر i is equal to 3 ہے اس بار اور j is equal to 2 value ٹھیک 2 ہوگی value یہ print ہوگیا آپ دیکھیں print ہونے کے بار کیا ہوگا کہ increment ہوگا increment ہوگی value کتنی ہوگی آپ j کی 3 جیسے ہی 3 ہوگی ہے تو 3 is less than equal to 2 تو 3 نہ تو وہ 2 سے چھوٹا ہے نہ 2 کے پر پر ہے تو condition ہوگی آپ کی false جیسے ہی false ہوگی تو آپ کا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کا control outer loop میں آئے گا پھر سے outer loop میں آنے کے بعد آپ کو میں بتایا کہ increment ہوتا ہے تو یہاں پر جیسے increment ہوگا i value ہو جائے 4 تو جیسے ہی اس نے آئی کے اندر 4 رکھا اس condition کو چیک کی ہے 4 is less than equal to 3 نہ تو 4 جو ہے وہ 3 سے چھوٹ ہے نہ 3 کے برابر ہوتا ہے وہ تو condition ہوگی آپ کی جہاں پر false تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کا program اس تمام دونوں loops سے باہر آئے گا اور return zero کرے گا اور program ختم ٹھیک ہے تو آپ کو اس lecture کی سمجھ آگی ہوگی تو ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کی اللہ حافظ